مہیندر زنگ دھونی یوہ کھلاڑیوں نے چین میں انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت ایزا کیا کچھ کہا مہیندر سنگھ دھونی نے سبھی کو جیت کی بتائی دیتے ہوئے کروڑ فینس کے دلوں کو جیت دینے والا ان کا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کریتوراج گائکوارڈ رنکو سینگ اور شیوام دوبے میں کون تھا اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سال دوزار تئیس تو بھارت کے نام ہونے والا ہے یہ بھوششوانی تو پہلے ہی کی گئی تھی لیکن اب ایسا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جہاں پوری دنیا میں اس سمیں کیول ہندوستان کا ہی جلوہ دیکھا جا سکتا ہے جہاں ایک طرف بھارتی ٹیم کرکیٹ کے محاکوم بھوشوکپ میں اپنا پرچم لہرانے کے لیے اترنے والی ہے تو وہیں دوسری طرف چین کی دھرتی پر ایشین گیمز کا آیوجن کیا جا رہا ہے پک کمانا جا رہا تھا اب آخرکار انہوں نے اس امید پر مہر لگاتے ہوئے پورے ہندوستان کا سر گرب سے ہونچا کر دیا ہے جی ہاں دوستو ہندوستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اور آج بھارت کی پرتیبہ کا مرید پورا کرکیٹ جگت بن رہا ہے جہاں ہمارے یوہ ستاروں جنہوں نے اب تک انٹرنیشنل ڈیبیو تک نہیں کیا تھا انہیں چین بیجا کیا تھا تاکہ وہ بھارت کو ایشن گیمز کا ویجیتہ بنا سکیں حالانکہ ان کے لیے یہ چنوٹی آسان نہیں تھی سامنے پاکستان سے لے کر افغانستان اور بانگلہ دیش جیسی بڑی بڑی ٹیمیں تھی جن میں ان کے انٹرنیشنل ستارے بھرے ہوئے تھے لیکن ہمارے یوہ ٹیلنٹ کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک پایا پہلے ہم نے پاکستان سے لے کر اپنے سامنے آنے والی سبھی ٹیموں کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تو جب فائنل میں ہمارے سامنے افغانستان کی چنوٹی آئی تب اپنی گھا تک گیندازی سے تو ہم نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور انت میں جب ہماری جیت سنشت تھی اس وقت بارش کی وجہ سے میچ رکا لیکن ٹیم انڈیا کے حاصلے اور جنون کے آگے خراب موسم بھی ہار گیا اور انت میں بھارتی ٹیم کو ایشن گیمز کا چیمپئن کرار کر دیا گیا اس کے بعد تو پورے سٹیڈیم بھارت بھارت کے ناروں سے گونجمان ہو گیا تھا بھارتی کھلاڑیوں نے ہاتھوں میں ترنگا لے کر جیت کا جشن منایا تو وہیں اب پورے ہندوستان سے انہیں بدھائی سندیش مل رہے ہیں جس میں اب ایک خاص نام مہندر سنگھ دھونی کا بھی سامنے آیا ہے جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دیں مہندر سنگھ دھونی کی بھی خوشیاں ساتھوے آسمان پر ہیں اور اب انہوں نے سبھی کو بدھائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہوتا ہے بھارت کا ٹیلنٹ بیس بھی سال کے ان یوہ کھلاڑیوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جا کر اپنے دیش کا صرف گرف سے ہونچا کر سکتے ہیں پورے ہندوستان کو آپ پر گرف ہے آپ نے نہ کیول چین میں جا کر اتحاس رچائے بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے پریڑنا کی مثال پیش کی ہے آپ لوگوں کا یہ کارنامہ اور بہتوری کوئی بھی سالوں تک نہیں بھول پائے گا میں تہے دل سے آپ لوگوں کا دھنیواد اور خوب خوب بدھائی دینا چاہتا ہوں آپ سب اس جیت کے ہیرو ہیں اس کے لیے آپ کی جتنی تحریف کی جائے اتنی کم ہے تو سچ میں دوستوں مہندر سنگھ دھونی اور ہمارا بھارتی ٹیم نے تو سبھی کا دل ہی جیت لیا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹیم انڈیا ایسی طریقے سے وشو کب بھی اپنے نام کر پائے گی اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد